دوستو ایپیل 2022 کا تیسرا مقابلہ کھیلے جائے گا ایپیل کی دونوں نئی ٹیم لکنو سپر جائنٹس اور گجرات ٹائٹننس کے بیچ 28 مارچ کو ہونے بالے اس مقابلے پر سب ہی فینس کی نجنے رہیں گی کیونکہ دونوں ہی ٹیم میں پہلی بار ایپیل میں کھیلنے جا رہے ہیں ساتھ ہی دونوں ہی ٹیموں کا یہ خود کا پہلائی میچ ہوگا ایپیل 2022 میں ایسے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لکنو اور گجرات ان دونوں ٹیموں کا پلائنگ 11 کمپیارین کرنے والے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کرنا ہے اس بڑے مقابلے کا بے سبری سے انتجار تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ہماری چینل کرک ٹرینگل کو بھی سبسکرائب کریں چلی دوستو آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں اور ان کے کمپیارین کی سب سے پہلے اوپنرز کی بات کر لیتے ہیں تو لکنو کی طرف سے اوپن کریں گے کیل راول اور کنٹن ڈی کوک جبکہ گجرات کی طرف سے اوپننگ کی جمع داری سممن گل اور میتیو بیٹ پر ہوگی اوپنرز کو کمپیار کریں تو نسچت طور پر لکنو کے اوپنرز زیادہ خثرناک ہیں گجرات کے اوپنرز کے مقابلے کیل راول 8 سال جم کر رنٹ ہوکتے ہیں آئی پیل میں اور بے بھارت کے نمبر 1 ٹی ٹونٹی بلیواز ہیں کنٹن ڈی کوک بھی آئی پیل کے بہترین اوپنر بن چکے ہیں ساتھ ہی دونوں بلیواز ایکسپیرینس ہیں دوسری طرف گجرات کی ٹیم میں سممن گل کے طور پر بہترین یوبا اوپنر بلیواز ہے جو کنسسٹینٹ رن بنا رہے ہیں لیکن میتیو بیٹ کو آئی پیل کا ایکسپیرینس نہیں ہے ایسے میں لیکنہو کی اوپنرز ہی بھاری پڑھنے والے ہیں گجرات کے اوپنرز پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے میڈل اوڈر کے بارے میں تو لیکنہو کی طرف سے نمبر 3 پر منیس پانڈے نمبر 4 پر دیپک اڈڈا اور نمبر 5 پر مارکس اسٹونیس ہوں گے بھائی گجرات کی طرف سے نمبر 3 پر عبینب صدرگانی نمبر 4 پر بجے سنکر اور نمبر 5 پر کپتان حردک پانڈیا دکھائی دیں گے یہاں پر دوستو میڈل اوڈر میں لیکنہو کا پلڑا ہی زیادہ بھاری لگ رہا ہے لیکنہو کی ٹیم میں منیس پانڈے ایک پروپر بیٹسمن ہے مارکس اسٹونیس جیسا کمال کا اول لاؤنڈر ہے اور اسی بجے سے لیکنہو کا میڈل اوڈر خطرناک ہے گجرات کے میڈل اوڈر سے اب دوستو لور اوڈر کی بات کرتے ہیں تو لیکنہو کی طرف سے نمبر 6 پر جیسن اولڈر نمبر 7 پر کرنال پانڈیا اور نمبر 8 پر کے گوتم ہوں گے دوسری طرف گجرات کے لوگر اوڈر میں نمبر 6 پر ڈیویڈ ملر نمبر 7 پر جائن تیادب اور نمبر 8 پر راسیت خان ہوں گے لوگر اوڈر میں دوستو گجرات ٹائٹنز جیزا بہتر دکھائی دے رہی ہے لیکنہو سے گجرات کی ٹیم میں ڈیویڈ ملر جیسا پاور ایٹر ہے جو کی پاری کو آخر میں فنس کریں گے راسیت خان جیسا بلڈ کلاس اسپن گینباج ہے دوسری طرف لکنہو کی ٹیم میں جیسن ہولڈر کھترناک اور لاؤنڈر ہیں جو تیج گینباجی کے ساتھ آخر میں کھترناک بلے باجی میں مہر ہیں کرنال پانڈیا اور کشنپا گوتم جیادہ خاص پردرسن نہیں کر پائیں ایسے میں لوگر اوڈر میں گجرات ہی جیادہ بہتر ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی بولنگ کے بارے میں تو لکنہو کی طرف سے نمبر نو پر مارک بولڈ نمبر دس پر آبیس خان اور نمبر گیارہ پر ربی بسنوئی ہوں گے جبکہ گجرات کی بولنگ میں نمبر نو پر محمد سمی نمبر دس پر لوکی پھرگیوسن اور گیاروے نمبر پر علیاری جوسف ہوں گے یہاں کمپیارین کریں تو بولنگ میں گجرات کہیں جیادہ بہتر اور مجبوط ہے لکنہو سے اس کے پاس محمد سمی اور ٹرنٹ بولڈ جیسے دو خطرناک تیج گینباج ہیں جو لگتار ساندھر پردسن کر رہے ہیں آئی پیل میں جبکہ لکنہو کی ٹیم میں بہتر گینباج جرور ہیں لیکن ایکسپیرینس کے معاملے میں گجرات سے پیچھے ہیں آبیس خان اور ربی بسنوئی نے پچھلے سین میں ساندھر پردسن کیا تھا لیکن مارک بولڈ اپنا دوسرا ہی میچ کھیلیں گے آئی پیل میں ایسے میں دوستو بولنگ میں گجرات کا یہ پلڑا زیادہ بھاری ہے لکنہو سے دوستو اوور اول لکنہو سپر جائنٹس اور گجرات ٹائٹنس کا پلئنگ 11 کمپیارین کریں تو دونوں ہی ٹیم میں برابر دکھائی دے رہی ہیں میچ ٹککر کا ہونے بالا ہے اور دونوں ٹیموں کی جیتنے کی چانس پپٹی پپٹی ہیں آپ کے ساب سے لکنہو اور گجرات میں سے کونسی ٹیم ہے جیادہ زمدار ہمیں کمینٹ ٹکر جرور بتائیں اب اکلیس بیڈیو میں اتنا ہی بیڈیو اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو لائک سیئر جارو کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس پور بہچنگ